اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکنڈیئر کمیسٹر کے چیپٹر نمبر تھری کے ایمپورٹنٹ شورٹ کویسٹنز آپ کو بتائیں گے ایمپورٹنٹ شورٹ کویسٹنز ہیں یہ موسٹ ایمپورٹنٹ ہے کافی ایمپورٹنٹ ہے یہ اور تقریباً ہر چیپٹر کے اس چینل پر ایمپورٹنٹ شورٹ کویسٹنز لونگ کویسٹنز اور ایم سی کیوز اپلوڈ کیے جائیں گے یہ سالوڈ ہیں آنسر بھی سا سا دیئے گئے ہیں اور ہینڈ ریٹن ہے یہ آپ کے سامنے ہے اور یہ زیادہ مشکل نہیں ہے آسان سے ورڈنگ میں لکھے گئے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ یہاں سے یاد نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کی سٹیٹمنٹ دیکھ سکتے ہیں اور آپ یاد نہیں اپنی بک سے کر سکتے ہیں آپ کے بس نوٹس پہ گیرا ہوں گے آپ ان سے یاد کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس چینل پر تقریباً تمام بکس کے گیس پیپرز اپلوڈ کیے جائیں گے چیپٹر وائز اور فل بک کے بھی ایک ویڈیو میں آپ کو بتائے جائیں گے اس کے لئے چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر رس کر کے آل پر کلک کر لیں تاکہ جب وہ ویڈیوز اپلوڈ ہو تو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ جائیں تو چلے جی شروع کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلا جو شورٹ کوئسٹن ہے اس چیپٹر کا اس چیپٹر میں تقریباً پندرہ سے سولہ شورٹ کوئسٹن ہوں گے زیادہ نہیں ہوگے جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں انشاءاللہ اس میں موسٹ ایمپورٹنٹ شورٹ کوئسٹن آپ کو بتائیں گے اور شورٹ کوئسٹن جو پندرہ سے بیس یا دس اتنے شورٹ کوئسٹن ہوں گے سے زیادہ شورٹ کوئسٹن نہیں ہوگی ہر چیپٹر کے جو موسٹ موسٹ ایمپورٹن ہوں گے وہ اپلوڈ کیے جائیں گے انشاءاللہ تو سب سے پہلا جو اس میں شورٹ کوئسٹن ہے وہ ہے what is the action of an aqua solution of borax on litmus بوریکس شوز ہائیڈرو لائسز دورنگ ہائیڈرو لائسز وی کیسڈ ایچ کی تری بیو کی تری اور سوٹرونگ الکلائی انیو ایچ آر فارمڈ اس کے بعد اس کی ایکویشن ہے دیو تو سوٹرونگ الکلائی ایکویس سلیوشن اور بوریکس اس الکلائی نیچر یہ پہلا کوئسٹن تھا اس کا یہ آنسر تھا اتنا آسان سا ہے how will you convert بوریک کیسڈ انٹو بوریکس اور وائس ورسا یہ دوسرا کوئسٹن اس کا آنسر یہاں سے شروع ہو جاتا ہے بوریکس is prepared by creating a whole solution of بوریک ایسر with proper amount of so ڈائش اس کے بعد یہ اس کی ایکویشن ہے یہ ایک اس کی ایکویشن ہے اس کے بعد conversion of بوریکس into بوریک ایسر convert کرنا ہے بوریکس کو بوریک ایسر میں اس کے لیے بھی یہاں پر اس کی ایکویشن ہے ایکویشن سلیوشن اور بوریکس reacts with HCL اور HQ2SO4 to form بوریک ایسر یہ دو ایکویشن ہیں اس کی یہ آپ نے کرنی ہے این اے کی ٹو ایس کی فور ہے یہاں پر اگر آپ کو نظر نہیں آرہا تو اس کے بعد give equation بوریکس is heated with CAO یہاں پر بھی ایکویشن آپ نے دینی ہے یہ دو ہے یہ بھی ایکویشن ہے یہ آپ کو یاد کرنی پڑیں گے اس کے بعد why is aluminium not found as a free element aluminium is the third most abundant element after oxygen and silicone its amount in earth crust is 8.3% it is very relative reactive elements it does not occur in free state generally it is found as aluminum silicate minerals example given kaolin mika fels per etc how does borax serve as water softening agent borax is used in softening of water and it is also used in washing powder the hard water contains یہ بھی اسی کا ہے ٹھیک ہے answer اس question دیکھ لیں how does borax serve as water softening agent ٹھیک ہے کہ کس طرح سے وہ water کو soft کرتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر the hard water contains یہ کہ two plus plus two and mg plus two ions in it even hard water is treated with borax the ca plus two and mg plus two ions are removed as insoluble borates and and water becomes soft اسکے باد یہ اسکے equation example what is borax borax is sodium salt of tetraboric acid it is the most abundant of all borax borax occurs as a natural deposit called tinkle in the dried uplakes of Tibet کلیفورنیا یہ سکانسر تھا اس کے بعد ہے جی رائے تینی فور یوز و بریکس بریکس کے چار اپنی استعمالات بتانے ہیں what is sorry it is used in softening of water it is used to prepare heat resistant borate glass it is used in metalurgical operations it is employed in making washing powder it is used in leather industry for tanning and dying it is used as flux in welding where are different names of acids of boron orthoboric acid metaboric acid tetraboric acid and pyroboric acid iodine کے یہاں پر آگے فارمولاز بھی لکھے گئے ہیں اس کے بعد what is chemistry of boric very test important ہے کافی اسے لازمی کریے گا boric when fused is decomposed into sodium metaborate and boric anhydride and negative bq407 اس کے بعد یہ اس کی equation ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں the metallic oxide form from the substance under examination combined with bq2 ok3 giving the colored metallic borate with cupric oxide the beads are colored blue in the oxidizing flame because cupric borate and blue in color are blue in color ٹھیک ہے اس کے بعد یہ اس کی question ہے اس کے بعد how is boric acid prepared in laboratory a hot concentrated solution of borax is it is treated with the calculated quantity of concentrated hq2 soq4 on cooling crystals of boric acid form separate out and naked to bq407 ٹھیک ہے یہ اس کی equation آگے ساری اس کے بعد write properties of boric acid boric acid is white lustrous crystalline solid having a soft soapy touch یہ سابون کی طرح ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ یہاں پر لکھا گیا ہے boric acid is very slightly soluble in cold water but fairly soluble in hot water ٹھیک ہے it is volatile in steam it reacts with ethyl alcohol warming ethyl borate اس کے بعد یہ اس کی equation its solution has no effect on methyl orange it turns blue litmus red ٹھیک ہے this is the use of boric acid in medicines as antiseptic it is used in pottery as they glaze because borate glasses are more fusible than silicate glasses this is used in candle industry for stiffening of wicks this is used as dusting powder used as dusting powder boric on treatment and eye wash solution this is called the question a right commercial be patient of borax borax is prepared by reacting of finely powdered collineate with boiling solution of n-2-ceo-k3 this is used to be salt down settle down so settle down as precipitates and and clear solution of borax and n-a-b-o-q2 is taken off its crystallization gives the fine crystals of borax we can get more borax by passing coq2 through to mutil liquid this is used in navigational equipment due to its non-magnetic nature al you use al ka matlami here aluminium is used as reducing agent in chemical and steel industry used in concentration concentration of cars jeeps and aircraft aluminium used in making utensils and windows it is used to remove air bubble from molten metals this is used for making petrol and and milk storage tank tank here is used to use aluminium how boric acid is commercially prepared here is a question how boric acid is commercially prepared and how boric acid is prepared here is a question this is called solution to be solved here is a question short question chapter no.3 the second year chemistry here is a question where you should be کی ہے شاہ سامین آئے تو آپ نے نیچے کمنٹ کر لینے زیادہ نہیں ہے کچھ کچھ جو ورڈ ہیں وہ یہ ہیں جن کے آپ کو شاہ سامین آئے اور میں نے ریڈنگ اس لیے کر دی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اور اس کے علاوہ اس کی پی ڈی ایف آپ حاصل کر سکتے ہیں آپ ویڈسل پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ تمام چپٹر کے انشاءاللہ گیس پر اپلوڈ کر دی جائیں گے اسی چینل پر اس کے لیے چینل سبسکرائب کر لیں آپ ٹھیک ہے امیر آپ کو پسند آئیے ویڈیو ملتے ہیں کسی نیسٹوڈیو میں تبت کے لیے اللہ حافظ ٹھیک کیئر ملتے ہیں ملتے ہیں